ہے وہ ساری راستوی باتیں مانگیں ہیں وہ آپ کی مانگ بھی نہیں ہو میرے مانگ میں نہیں ہو راستوی باتیں مانگ اور آپ کو ہمارے سے کام دے گیے سمیں پر اور جل بھی دانجالہ ٹی وی دیکھنے والے سبھی درسکوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل دانجالہ ٹی وی پر دوستو آپ سب لگتار دو دن دن سے دیکھ رہے ہیں کہ کس پرکار سے پٹواریوں اور کانوگوں کے دوارہ جلہ سچی والے اپنے نگر کے سامنے دھرنا پردرسن کیا جا رہا ہے اور یہ پہلے جو ان کی سمیں زیمہ تھی تین دن کے لیے دھرنا پردرسن رکھا گیا تھا لیکن ابھی کی جو خبر ہے اس کے مطابق انشتیت کال تک یہ دھرنا چل سکتا ہے آج کیا کچھ ہوا ہے اس دھرنے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنے نگر جلے کے سبھی کانوگوں اور پٹواری جلہ سچی والے پر تین یونین نے بھی پٹواریوں کے اس دھرنے کا سمرتھن کیا ہے پردیس پٹوار اہم کانوگوں یونین کے احوان پر دھرنا انشتیت کال کے لیے بڑھا دیا گیا ہے یعنی اب اس کا یعنی پتا کہ یہ کب ختم ہوگا کوئی سمیں اس کا تیہ نہیں رہا راجسو ادھکاری یونین سے جیلا راجسو ادھکاری رامفل کٹاری اور کسان یونین سے ستپال کوشک سنجو گندیانا سندیپ ٹوپرا گربیر سنگھ نے دھرنا پردرسن پر اپنے ویچار رکھتے کہا کہ پٹواریوں کی جائج مانگوں کو سرکار دوارہ تتقال پر بھاب ملنا چاہیے راجسو ادھکاریوں نے پٹواریوں کی سبھی مانگوں کو جائج قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیواق کو سوچاری روب سے چلانے کے لیے پٹواریوں کی مانگیں بلکل صحیح ہیں کسان یونین پٹواریوں کے ساتھ تنمندھن سے کھڑا ہے اور یادی اندولن لمبہ چلتا ہے تو کسان یہاں جیلا سچوالے پر پٹواریوں کے لیے ہر پرکار کا انتجام کرنے کے لیے تیار ہیں کسان یونین نے ویسواس دلایا کہ اگر پکے ٹینٹ بنا کر بھی دھرنا چلانا پڑے تو یہاں پر جب تک سرکار پٹواریوں کی مانگیں پوری نہیں کرتی کہ دھرنا چلتا رہے گا آپ سب جانتے ہیں دوستوں کی کسان کس پرکار سے اپنے ہر ایک فیصلے پر ایڈیگ رہتے ہیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے ایک سال تک کسانوں کا اندولن چلا تھا اور اب کسانوں نے جس پرکار سے پٹواریوں کو آسواسن دیا کہ اگر یہ اندولن ان کا لمبہ چلتا ہے تو اگر پکے ٹینٹ کی ویویسطہ وہاں پر کرنی پڑی تو کسان وہاں پر یہ کام بھی کر دیں گے پٹواریوں کی اس دھرنے پر ویبین یونینوں کو سمرتن ملا جس میں راستو ادھکاری یونین ہریانہ سرب کرمچاری سنگ ہریانہ ہریانہ ویدارلیا ادیاپک سنگ ریٹائیڈ کرمچاری یونین ہریانہ نے بھی اس اندولن کا سمرتن کیا ہے پٹواری اپنے ویتن بڑھانے اور خالی پدوں کو بھرے جانے کی مانگوں کو لے کر پچھلے تین دن سے ہرطال پر ہے جس کارن عام جنتہ کسان مجدور ایم ویدارتیوں کو بھی پریسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جنتہ میں پٹواریوں کے پرتی آکروس اسمبھو ہے انہی مانگوں کو لے کر تین دیوشیا کاریا بحسکار پورے پردیس میں رکھا گیا ہے آج تیسرے دن پردیس کاریا کرنی نے یہ دھرنا انشتیت کال کے لیے بڑھا دیا یعنی اب اس کی کوئی سمیہ سیمت تیہ نہیں ہے کہ کبھی یہ دھرنا سماپت ہوگا کاریا کرن میں جیلا راستو ادھکاری رامفل کٹاریا پورو جیلا پردان عبیسے کمار یعنی اس اندولن کو اب دیرے دیرے اچھ پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی سمرتن حاصل ہوتا جا رہا ہے جس پرکار سے تحصیل دار نیب تحصیل دار اس اندولن میں حصہ لینے لگے ہیں اور جو پٹواریوں کی مانگے ہیں کنگو کی جو مانگے ہیں ان کو اپنا سمرتن دیتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اور کس پرکار سے کسانوں نے بھی اس پورے اندولن کو سمرتن کیا ہے آپ کو میں سنانا چاہوں گا جو ایک پٹواریوں کنگو کے اس دھرنے کو اس جو یہاں پر سبا اکٹھی ہوئے ہیں اس کو جلا راستو ادھکاری رامفل کٹاریا نے سمبودیت کیا ہے تو آپ کی مانگ بھی نہیں ہو میری مانگ میں نہیں ہو راستو بات کی مانگ ہے یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہے ہمارے پاس بانویں سرکل ہمارے بڑھتیس پٹواری بھی رکھتے ہیں اور آپ کو ہمارے سے کام دے یہ سمیں پر اور جلدی یہ وہی پٹواری ہیں جو سبھی 1887 میں درمائک ماں بنا تھا راستو بھاگ اس میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا تھا یہ راستو ریکارڈ کے جو شکلیں ہیں آج کے لئے ریکارڈ جو بن گیا ہے یہ ویسے ہی لگتا ہے کہ یہ تاغت ہوگا ہے اس میں سالوں سال کی سوٹ 800 سال کی محنت لگی ہوئی اور اپنے آپ میں یہ ہندوستان کا جو روین ریکارڈ ہے وہ دنیا میں ویرل اس لئے ہے کتنی بڑی جنس آگے چھوٹے چھوٹے لینڈ ہولڈنگ لاکھوں کروڑوں کسانوں کا زور ریکارڈ رکھنا اس کو صحیح رکھنا اور اس کو آگے تک پڑھ لے کے جانا سمیں کے سار سار بدلا ہو آئے بھاہویں بدلا ہو آئے سمسو ٹرائزیسن ہوئی سارے چیز ہوئے ہیں اس کا سمرتن بھی کرتے ہیں اب چیزیں جتنی ہیں ترل ہو جائیں ہم اپنا کام بہتر کر کے عام آتنی کو تیش کریں اتنا ہی بہتر ہے لیکن کام کا ویلیوم ہے اس کے حساب سے جو ورک فورس ہے وہ ورک فورس بھی بڑھنی چاہیے یا ان کا کام ریسنلائز کرنا چاہیے اب میرے دیکھتے دیکھتے دیکھتے